اسلام علیکم ناظرین کریں گے بیچ میں ہم کوشش کریں گے کہ مسلم نی نواز کے کسی رہنما کو لائن پہ لینے اور ان سے بھی بات ہوگی خان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے تو بہت مہربانی آپ ہمارے پروگرام میں تشکل ہے very kind of you شیخ صاحب بڑی مہربانی thank you for coming خان صاحب آپ ایک mashallah وکیل وکیل ہیں وہ ایک منجوے سیاستدان ہے اور آپ کی سیاست میں ٹھہرا ہو بھی ہے جب ہم آپ کو پروگرامز میں دیکھتے آپ منطق سے کام لیتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کیا میسیج دینا چاہ رہی ہے رولنگ پارٹی ہے گورنمنٹ چلا رہی ہے سٹیٹ کا ایک آرگن سپریم کورٹ ایک ورڈکٹ پاس کرتا ہے اس ورڈکٹ کو عبے کرنے کے بجائے آپ اپنے پارٹی کے جو رینما ہے انہیں آپ بغاوت کی دعوت دے دیتے ہیں یہ ایک گورنمنٹ ان پاور سٹیٹ آرگن کو اس طرح ڈفائی کر رہی ہے پبلک کو کیا میسیج دے رہے کہ سب جو جس کو فیصلہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا نہیں آئے تو وہ اس قسم کے آئیو بریڈنگ این آر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کیونکہ بہت سے ذہنوں میں اس صورتحال کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں اور اسے ایڈریس کرنا چاہیے پوائنٹ ویو اپنا سامنے رکھنا چاہیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ طبیل عرصے کے بعد ان فل سپریٹ یا ان فل سینس ڈیموکرسی اٹ ایوولیشن ضرور آئی ہے ارتقا پذیر ہے بیکاوز ڈیموکرسی اس اٹ فنکشن وہ کہنا چاہیے کہ فارملیٹ ہو رہی ہے ابھی آئیڈل سیچویشن نہیں ہے جہاں آپ یہ کہیں کہ جمہوری ادارے پرفیکٹ ہو گئے ہیں یا انٹیکٹ ہو گئے ہیں یا ان کی پریسیڈنٹس اور تیڈیشنز اسٹیبلش ہو گئے ہیں سب سے بڑی بات ہے دو چیزیں آپ پہلے اسٹیبلش کر لیں کہ جمہوری نظام میں جمہوری نظام میں ادارے اپنے اپنے جوریسدکشن کے اندر آپریٹ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ ورڈک دیتی ہے وہ کیا اپنے اپنی جوریسدکشن سے تجاوز کر رہی ہیں؟ میں آ رہا ہوں اس بات کے اوپر ہماری پارٹی ہمارے گورنمنٹ کے فنکشنریز دے آر آن دا ریکارڈ کہ ہم پارلیمنٹ کا اعترام کرتے ہیں سوری ہم جوڈیشری کا اعترام کرتے ہیں اور ان کے جو فیصلے آئیں گے اس پر عمل درامت کیا جائے گا اور یہ صرف ورڈنگ نہیں ہے فنکشنلی یہ بات کی ہے اگر نہ ہوتا تو وزراء میرے سورٹس کے آگے اپ یہ روکے زمانتے نہیں مانگی میرے بھائی جی میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ جناب اگر ورڈیکٹ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ لوگوں سے یا اپنی پارٹی سے پارٹی کے آرگن سے کہیں گے روڈوں پہ آ جاؤ بغاوت کریں نہیں ایسا نہیں اس فیصلے کی اوپر میں یہی آپ سے دیکھیں بہت سمپل سوال ہے دیکھیں میں بہت سمپل جواب دینا چاہتا ہوں بتائیے تو پھر سائے کس چکر میں ہوئی تھی اسے میں بہت یعنی کامپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتا میں سمپلی سے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بات تو یہ کیا آپ کے سامنے اور پبلک کے سامنے رکھا کہ موجودہ حکومت ہر قیمت کو پر عدلیہ کے کا احترام کرتی ہے اور ان کے فیصلوں کو عمل درامت کرے گی اسی لیے سٹرائک کال کی اسی لیے اسی لیے سندھ کارٹ پلے کیا گیا اسی لیے یہ کہا گیا کہ چونکہ سندھی ہے اس لیے اس کو نکالا گیا لہٰذا سندھ کے اندر سٹرائک ہوگا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ان دو کا کوئی آپ پیرلیل ڈرو کر سکتے ہیں میں نے سب سے بڑی بات تو یہ کی کہ اپنے اس کنٹینشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ میری بات تو سنیں آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اپنی بات کو نہیں میں دیکھیں میں آپ نے سوال کیا جس طرح سے آپ نے چاہا جیسا چاہا اس سوال کی ورڈنگز آپ نے فریم کی اب مجھے اس کے جواب میں یہ لیبرٹی دیں یہ آزادی دیں کہ میں اس جواب کا اس سوال سے تعلق ہو یا نہ ہو میں آپ کو اجازت دوں کہ آپ پولٹیکل بروڈکاست کر رہے ہیں میرا خیال ہے میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں میں کہہیے رہا ہوں کہ آپ کے سوال کو میں نے کوائٹلی سنا ہے اب کوائٹلی تھوڑے پیشنس کے ساتھ میرے جواب کو آپ پبلک تک پہنچنے دیں میں حمد تنگوش ہوں ٹھیک میں عرض یہی کر رہا تھا کہ عدالت کے تمام فیصلوں کا نہ صرف احترام ہے اس پر عمل درامت کیا جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جو جس ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے شارٹ آرڈر آیا تھا کمپلیٹ آرڈر کا انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ شارٹ آرڈر سے ایک سیچویشن پوری کلیر نہیں ہوتی اس کے اسباب سامنے نہیں آتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ رسپونس جو تھا وہ حکومت کا نہیں بلکہ پارٹی کا تھا کیونکہ پارٹی نظام کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اپنی 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 کو انڈورس کرتا ہے پیسفل ڈیموکریٹک میتھڈ سے مجھے اجازت ہوتا ہے اب بولو آگے ہیں تو آپ نے بڑی اچھی بات کیلئے یہ حکومت کا نہیں تھا یہ پارٹی کا ایک فیصلہ تھا کس پارٹی کی حکومت ہے فیڈریشن میں لیکن یہ دونوں ہیں دو چیزیں علیدہ حکومت ہوتی ہے اور اس وقت جو حکومت ہے وہ اتحادی جماعتوں کی ہے یعنی ایک جماعت نہیں ہے بے شک پاکستان پیپلز پارٹی لیٹ کر رہی ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے دوسری جماعتوں دوبارہ اسے دوسرے انداز سے پوچھو ملک کا صدر کس پارٹی کا ہے ملک کا صدر جو ہے وہ تو ملک کا صدر ہے وہ ایک تفاق رائے سے چائر پرسن کس پارٹی کا کس پارٹی کا چائر پرسن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں دو سوالات نہیں ہیں پرائم منسٹر کس پارٹی سے تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی کس پارٹی سے ہے وہ بھی پاکستان پیپلز سینٹ کا چیرمن کس پارٹی سے ہے بولوچستان کا چیف منسٹر کس پارٹی سے ہے سندھ کا چیف منسٹر کس پارٹی سے ہے ایز ایس سیم پارٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا decision تھا اور اس میں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کا کوئی دخل اندازی نہیں کی میری بات سنیں حکومت committed ہے کہ اپر کوٹس کے اپکس کوٹ کا جو بھی are you advocating ان ار کی ایدر no not within within the party as well not not at all کہ آپ کا آپ کی آپ کا وزیر اعظم آپ کا صدر اور آپ کے خیال میں آپ کا secretary general سنز کا وہ اپنی منمانی کر سکتا ہے do you want me to believe that and you want the public to believe that our objective یہ ہے اور آپ کے through public تک میں یہ message پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری society harmonious society نہیں ہے heterogeneous society ہے ہم harmony create کرنا چاہتے ہیں اور holistic society کے اندر اپیلن کے ڈیفرنسز ہوتے ہیں ایک order issue کرتا ہے آپ strike کا call ڈیتے ہیں بسے جلتی ہیں دکانیں بند کروا ہوا ہے دکانیں بند کروا دی جاتے ہیں لیکن اور آپ کے آپ کے پروونس کے اندر عربوں روپے کا اس دن نقصان ہو جاتا ہے چونکہ کاروبار آپ بند کر دیتے ہیں وجہ آپ کے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ میں نے آنسر کیا ہے کہ ہم عالی عدالتوں کے عالی عدالتوں کے یا کسی لیول کے عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں ہماری کشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل درامت کریں اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے 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 وزراء جو ہیں وہ زمانتوں کیلئے عدالت کے سامنے نہیں پیش ہوتے کب سے کم بات تو ایسی کریں کہ لوگ سنتے ہوئے کپنے کان کو آپ کے سوال کے جواب میں میرے میرے سوال جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب میں میرا میسے جوام تک ڈیلیور ہوا ہے ہم نے اپنی پوزیشن کو بتا دیا ہے اور ہم یہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے تمام فیصلوں کو ہم نہ صرف احترام کریں گے عمل درامت بھی سر سٹرائک احترام ہے اے دیٹس سیپریٹ تنگ اسے اسے ایک علیدہ آپ رکھیں دیکھیں میں اس پر میں نے جواب دیا چھرے خان صاحب لیٹس لیٹس پروسیڈ فوردہ جی بسم اللہ بسم اللہ شیخ صاحب آپ کی جو پارٹی ہے مسلم کیوں اس کے اندر ایک گھڑا بن گیا جس کو کہہ رہے ہیں پہلے تو لائک مائنڈڈ بنا تھا آج کل یونیفیکیشن بلوگ بن گیا ایک تو یہ یونیفیکیشن کا مطلب کیا کہ دوبارہ مسلم لیگ نون سے ملنا اس کو یونیفیکیشن کریں اور آپ کا جو مین دھڑا ہے پارٹی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میجورٹی چونکہ ادھر چلی گئی ہے تو دیٹ is the میجورٹی پارٹی کیا کہیں گے آپ اس پر شکریہ آپ نے شو میں آج سیکنڈ ٹائم میں آپ کے پاس آیا دیکھئے اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ جس کی پنجاب میں دھرائے گیا کہ پی ایم ایل این بڑی اصولوں کی بات کرنے والے بڑے اخلاقیات کی بات کرنے والے بڑے میسا کے جمہوریت کی بات کرنے والے بڑے دعوے کرنے والے جو چلا گیا نہیں آئے گا نہیں مانتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ایک پریس کانفرنس یہ جو یونیفیکیشن کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو انفیکشن بلوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی جو انفیکٹیڈ لوگ تھے وہ گئے ہیں انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی واپس آ جائیں گے اور عام اسطلاح میں ان کو لوٹا گروپ ہم کہتے ہیں تو واقعی وہ کوئی بھی اپنا نام رکھ لیں ان کو انہوں نے پنجاب میں پیپل پارٹی کے گلے لگائے رکھا چپٹے رہے ان کے ساتھ گورمنٹ میں رہے جب تک ان کے یہ لوٹے خریدے نہیں گئے ان سے جس دن انہوں نے لوٹے خرید لیے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کو خدافیس کہہ دیا اور ایک پریس کانفرنس کی گئی ایک ملک کی بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر کی جانب سے انہوں نے کہا گے جی ہمارے لوگ تھے جن کو ہائی جیک کیا ہوا تھا ہم نے ان کو واپس اپنے پاس آ گئے ہیں اب بقیہ فورٹی سیون کی بات میں نہیں کرتا میں ان دو کی بات کرتا ہوں جو ایک ان کا چیف ہے ایک ان کا ڈیپٹی چیف ہے مسٹر مانیکا اور ڈاکٹر جعوید دونوں دو ہزار دو میں انہوں نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ اپنی سیاست سٹارٹ کی ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا ڈاکٹر طاہریلی جعوید جو چیف ہے وہ امریکہ میں تھا اور مانیکا صاحب کبھی کوئی پی ایم ایل این سے کوئی واسطہ نہیں تھا یہ دونوں بکیہ پوری فیرست ہے فورٹی سیون کی چھ سات لوگ ہوں گے شاید جو ان کے کوئی بڑے چھوٹے نون میں رہے ہوں سب فریش لوڈ تھے خواتین فریش تھیں ان کو لے کے اتنے بڑے موالے ڈیڈر نے کہا کہ ہمارے لوگ تھے واپس آ گئے ہیں تو جب کسی نے ہڈ دھرمی کرنی ہو اس کا علاج نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے اگر یہ ہے کہ اکثریت جہاں چلی جائے تو ٹھیک ہے تو پھر اکثریت ٹوزن میں جب میاں صاحب جانے کے بعد پی ایم ایل ہم نے کیوں بنائی تھی پاکستان مسلم نیگ ہم نے بنائی تھی تو مجورٹی تو ہمارے ساتھ تھی تو پھر تو میاں صاحب کو واپس آنے کے بعد ہمیں جوائن کرنا چاہیے تھا نا پھر تو مجورٹی جو پارٹی کے لوگ تھے گو کہ ہم نے اپنی الگ پارٹی بنائے اپنی شناخت سے الیکشن لڑے ہم نے کسی کے سیٹ پر الیکشن لڑ کر نہیں آئے تھے پھر تو انہیں واپس آنے کے بعد وہ مائنورٹی میں تھے مجورٹی پی ایم ایل این اس زمانے میں ہوتی تھی وہ اس نے پاکستان مسلم نیگ فارم کر لی تھی تو انہیں سب کو آکے ہمارے ساتھ لائن میں لگ جانا چاہیے تھا ہمیں جوائن کرنا چاہیے تھا پھر تو ہم زیادہ تھے نا بات یہ کہ بسے غیر اخلاقی کام ہے غیر آئینی کام ہے اور ہم نے الیکشن کمیشن میں ہم جا چکے ہیں نو لوگوں میں خلاف جو ان کے مین لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اکسایا ہے جنہوں نے بڑکایا ہے جنہوں نے سارا قسمیں یہ سازش میں پارٹ رہے ہیں ان کا ہم نے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم سے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر الیکشن کمیشن کو فیصلہ دیتا ہے اور اس کو پھر کوٹس جا کے آج کل دیکھیں میں خان صاحب سے آپ سوال کر رہے تھے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں جس انداز میں انہوں نے سٹرائک کی یہ میں خیال ہے کوئی پاکستان کا شہری اور اندر سے بھی خان صاحب سمجھتے ہوں یہ غلط ہوا لیکن آج نہیں ہے نہیں ہے دیکھیں جی لیکن لیکن دیکھیں جی غلط ہے غلط لیکن اس وقت میسیج کیا جا رہا ہے دیکھیں میسیج بہت غلط جا رہا ہے میں بتاؤں ہم تو چلے اپوزیشن ہیں اور آپ جمہوریت جمہوریت کی آڑ میں یہ حرکت دوسری بات اس کے اس کے اندر سے یک اور چیز جو نکلی ہے آج دیکھیں تو بڑی آج آج ضرورت کیا ہے آج ملک کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے آج کٹھا ہونے کی ضرورت ہے اس کا ہم دیکھیں چھوٹی پارٹی ہیں وہ ہمارے اندر سے یہ گروپ شروع بھی لوگ نکالتے رہتے ہیں توڑ پورٹس ہمارے اندر لوگ کرتے رہتے ہیں پہر مشرف صاحب نے کوشش کر کہ ہم خیال بنوا دیا انہوں نے یونیفکیشن بنوا دیا لیکن ہم ایک پارٹی ہیں اپنی کا اسٹینڈ کر رہے ہیں ہم پیول پارٹی کو سپورٹ ہم نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ایک آپ کا فورم سے کہوں کہ ہم کی گورنمنٹ کا پارٹ نہیں بننے جا رہے ہم کوئی منسٹریاں لینے نہیں جا رہے یہ بھارات میں خبریں آ رہی لیکن ہم نے کہا ہے اگر آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئے ہماری خواہش ہے کہ آپ پانچ سار پورے کریں لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے رہیں لیکن معاملہ کیا چل رہا ہے آج کچھ عرصے پہلے پانچ سی مہینے پہلے شہباز شریف صاحب ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ تالوان ہم میں پہ بم کیوں مار رہے ہو بھئی ہم تو ہم تو کچھ نہیں کرتے ہیں ہم تو بڑے جو مضبوط کرتی ہیں ان پارٹیز کو اس بات کو نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ ہے لیکن کیا یہ سب بڑی پارٹیز کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے اپنے مضبوط کر رہے ہیں وہ اپنا گھر چلے سندھ مضبوط ہو جائے گا تو کیا پورا پاکستان نہیں ہے پاکستان آج جس جگہ کھڑا ہے جو مشکلات اور پریشانیاں ہمارے کو اس دفعہ پیش آ رہی ہیں وہ صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم مفاق پرست ہیں اور ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھیں عوام کا فائدہ نہیں دیکھتے میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے دوبارہ بریک کے بعد ہوتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں